بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بید بھٹی اور ایک نئے وی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس وقت ایک اہم ترین خبر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ چل رہی ہے کہ پاکستان حکومت نے سٹیل مل کے ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کو گولڈن شیک ہینڈ دیا جائے گا اور اس کے بعد جو مل ہے اس کا انتظامی اور آپریشنل جو معاملات ہیں ان کو پرائیوٹائز کر دیا جائے گا جس پر بہت زیادہ شور مچ رہا ہے اپوزیشن جماعتیں شور مچا رہی ہیں جو وہاں کے امپلائز تھے وہ شور مچا رہے ہیں یہ خبر جو ہے یا اس میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پاکستان سٹیل مل اس کا قیام کیسے ہوا عروج پہ کیسے گئی اور زوال کیسے ہوا اس کے حوالے سے ایک مختصر سی سمری ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ کب کیا ہوا صحیح ہوا غلط ہوا اور جو اب فیصلہ ہوا ہے وہ کیسا ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے پاکستان بننے کے بعد جب حکومت پاکستان نے یہ ریالائز کیا کہ باہر سے بہت زیادہ جو ہے لوہا اور سٹیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے جس پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو کیوں نہ مقامی طور پر کوئی سنت لگائی جائے تو پہلے وزیراعظم لاکت علی خان نے بسیکلی یہ منصوبہ جو ہے یہ آئیڈیا جو ہے یہ فلوٹ کیا تھا اس کے بعد انیس سو پچپن سے ساٹھ کا جو پہلا پانچ سالہ منصوبہ جو تھا جو جرنل ایوب خان جو تھے ان کی حکومت میں پیش کیا گیا تھا پی سی ایس ای آر ایک ادارہ ہے پاکستان کاؤنسل آف انڈسٹریل اینڈ سائنٹ ایفیک ریسرچ انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا اور بنیادی طور پر یہ آئیڈیا تھا کہ کالا باگ کا جو علاقہ میہوالی کے قریب وہ اٹھارہ کلومیٹر کا اس کا جو رکبہ ہے وہاں پہ بہت عالی کوالٹی کا خام لوہا اس کے علاوہ کوئلہ اور بہت ساری دھاتیں موجود ہیں تو وہاں پہ جو ہے یہ منصوبہ لگا جائے جرمنی کی دو کمپنیاں تھیں انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو یہ سارا کچھ لگا کے دیتے ہیں اور یہاں سے بنا کر دیتے ہیں بلکہ ایک کمپنی نے ایکسپریمنٹل طور پر وہاں کا پندرہ ہزار ٹن جو ہے خام لوہا لے کے اس سے پانچ ہزار ٹن آلہ کوالٹی کا سٹیل بنا کر بھی دکھایا اور کہا کہ یہاں پہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ آپ کا لگ سکتا ہے اس وقت جو یورپین بینک تھا اس نے کہا کہ ہم پاکستان کو اس پر انویسمنٹ بھی دیں گے لیکن بہت سارے سیاسی جو مفادات تھے معاملات تھے اس کی وجہ سے اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا گیا اور مسترد کرنے میں جو سب سے بڑا نام تھا وہ اس وقت کے منسٹر انرجی ظلفکار علی بھٹو تھے اچھا ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ کراچی کے اندر جو دوسرا پروپوزٹ ایک سائٹ تھی کہ کراچی کے قریب پورٹ کاسم کے قریب جو ہے وہاں پہ یہ بنائی جائے سٹیل مل تو خیر وہ فائنل ہو گیا اس کے بعد پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی عیوب خان خاص طور پر ان کی کوشش تھی کہ امریکہ کی طرف سے معاملات سیٹ وہ ہمارے ساتھ امریکہ ہمیں اس پہ مدد دے اور تاکہ امریکی انویسمنٹ اور ان کی ٹیکنیکل سپورٹ پہ یہ مشینری یا یہ سارا سیٹ اپ جو ہے لگایا جائے لیکن جو بھٹو تھے ان کا مائنسٹ تھا کہ جو رشیہ ہے اس کی طرف سے جو ہے یہ ساری انویسمنٹ آئے اور وہی جو ہے ہمیں اس پہ تیکنیکی معاملات بھی فرام کرے تو اس کے بعد پھر رشیہ سے معاملات فائنل ہو گئے رشیہ جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ٹیکنیکل سپورٹ اور انویسمنٹ دینے کا فیصلہ کیا تو رشیہ کے ایک ڈاکٹر تھے مخائل کولتوف انہوں نے پاکستان شیفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ اس سارے پروجیکٹ کو بقاعدہ اپنی نگرانی کے اندر سب کچھ کروا سکیں وہ بوما فیملی یہاں پہ شیفٹ ہو گئے اس کے علاوہ پاکستانی انجینئرز جو تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے کام شروع کیا وقت گزرتا گیا یا یا خان کی حکومت آئی پھر خود ذلفقار علی بھٹو وزیراعظم بن گئے تو نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر بقاعدہ طور پر اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا کراچی کے اندر انیس ہزار اکڑ کی یہ رکبہ جگہ تھی ٹوٹل یہ پچھتر مربع کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے کہ جہاں پہ یہ سیٹ اپ لگا اور ساؤتھ ایشیا کا یہ سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا یا زون جو تھا یہ ایک ہمارا جو سٹیل مل ہے یہ اس میں کہلاتا تھا اچھا اس میں یہ ہوا کہ ساڑھے دس ہزار اکڑ کا جو رکبہ تھا وہ کارخانے اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں انڈسٹری کے ان کے لیے مختص تھا اور ساڑھے آٹھ ہزار اکڑ جو تھا وہ دیگر معاملات کے لیے تھا یہ ساڑھے دس ہزار اکڑ کے اندر جو ہے بیس کارخانے لگنے تھے جو ایک ایک کارخانہ اپنے اندر ایک پوری پوری انڈسٹری تھا کہ اس کے اندر ہیوی مشینری اس کے علاوہ بڑا بڑا جو رولڈ لوہا ہوتا ہے سٹیل ہوتا ہے جو ہیوی موٹرز ہوتی ہیں انڈسٹری کے لیول پر جو یوز ہوتی ہیں ڈیمز کے اندر یوز ہوتی ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ تو وہاں پہ یہ بنتی ہے جو کہ اور کوئی بھی مل پاکستان میں پرڈیوس نہیں کرتی تھی اس کے علاوہ جو ساڑھے آٹھ ہزار اکڑ کا رکبہ تھا وہاں پہ رہائشی کالونی بنائی گئی ٹاؤنشپ ان کا اپنا پھر اس کے بعد وہاں پہ چار عالمی میار کے بڑے پارکس بنائے گئے محولیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اس کے علاوہ وہاں پہ جھیلیں تھیں جو آپس میں انٹر کنیکٹڈ تھیں پھر اس کے علاوہ وہاں پہ جو سمندری اور جو وائل لائف جو ہوتی ہے اس کے دو کامت سائز کے جو مجسمے تھے وہ بھی لوہے اور سٹیل سے بنے ہوئے وہاں پہ لگایا گئے اس کے علاوہ گراؤنڈز بنے بچوں کے لئے کھلنے کا میدان مینی زو بنایا گیا اس کے علاوہ بوٹنگ فسیلیٹیز تھی وہاں کے لوگوں کے لئے اور بہت ساری فسیلیٹیز تھی اس کے علاوہ اپنی ہی ایڈوکیشنل فسیلیٹیز تھی جن میں ایک گیڈٹ کالیج اور ایک ٹیکنالوجی کالیج بھی شامل تھا اس کے علاوہ جو ان کی پولیس تھی وہ بھی اپنی تھی اب زلفکار علی بٹو نے اس کا افتتاہ کر دیا تھا سیونٹی سیونٹ کے اندر ملٹری کو ہوا جنرل زیاؤلحق کا زلفکار علی بٹو کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد سیونٹی نائن کے اندر ان کو پھانسی بھی دے دی گئی اب یہ جو مل تھی یہ رشیہ کے تعاون سے لگ رہی تھی لیکن سیونٹی نائن میں رشیہ جو افغانستان پر حملہ کر دیا تو پاکستان کے معاملات جو ہے ان سے خراب ہو گئے تو مالی معاملات کی کمی کی وجہ سے مسائل کی وجہ سے جو مل کا کام ہے وہ رک گیا لیکن انیس سو اکیاسی کے اندر جو زیاؤلحق تھے انہوں نے پہلا بلاس فرنس جو تھا اس کا افتتاہ کر دیا جس کے بعد پاکستان لوہا اور سٹیل بنانے والے ممالک کے الیٹ کلب کا رکن بن گیا اس کا حصہ بن گیا اس کے بعد جو ابتدائی طور پر پلان یہ تھا کہ پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ سالانہ ایک شریعہ ایک میلین ٹن جو ہے وہ جو پیداوار دے گی اور اس کا چالیس سالہ منصوبہ یہ تھا کہ دو ہزار تیرہ تک جو ہے یہ اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ کم از کم دو ایسر یا دو میلین ٹن تک لے کے جائی جا سکے اور اس کے علاوہ ٹوٹل اس کی کپیسٹی تین لاکھ ٹن تک تھی اب زیاؤلحق دور میں کام اس پہ ہوتا رہا ایٹی فائیو کے اندر باقاعدہ فورملی اس کا افتتاہ ہو گیا یہ چل پڑی آپریشنل ہو گئی تقریباً نو ہزار سے زائد اس کے ایمپلائیس تھے اور اس کی کپیسٹی فول اتنی ہے کتنے ایمپلائیس کے ساتھ یہ چل سکے ایک بہت بڑا گھانٹ منصوبہ تھا تو یہ چلتا رہا نائنٹین نائنٹی تھری جو ہے وہی وہ سال تھا کہ جب پاکستان سٹیل مل نے فل اپنی جو پرڈکشن کپیسٹی تھی اس کو پورا کیا اور سب سے بہترین سال تھا اور اس سٹیل مل نے ایک سو پانچ عرب روپے کا جو ٹیکس تھا وہ قومی خزانے میں جمع کرایا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک بہت بہترین منصوبہ تھا ملک کے ضروریات پوری ہو رہی تھی بہت ساری جو پاکستان کے اندر جو جوبز تھی ہزاروں کے تعداد میں کریئٹ ہوئیں اور یہ بہت بڑا ایک شہر کی طرح تھا پچھتر مربع کلومیٹر کے اندر جو جو فسیلیٹیز تھیں اور جو ساری چیزیں اس کو دی گئیں اور اس کا ایک پاکستان کے جو ملک تھا اس کی ایک شان یہیں اس کے بعد انیس سو نینانوے کے اندر ملک میں دوبارہ جو ہے ملک میں ملٹری کو ہوا پریز مشرف آگئے جنواز شریف کی حکومت جو ہے اس کو برطرف کر دیا گیا مشرف دور کے اندر پاکستان سٹیل میل جو ہے وہ منافع دیتی رہی آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ دوہزار سات آٹھ کا جو مالی سال تھا اس میں ساڑے نو عرب روپے کے قریب منافع جو ہے پاکستان سٹیل میل نے دیا لیکن مشرف دور میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس وقت کے جو وزیراعظم تھے یہ چھوکت عزیز امریکہ سے بقاعدہ درامت کیے گئے تھے اور یہاں پہ ان کو وزیراعظم لگایا تھا پریز مشرف نے انہوں نے ایک پلان پیش کر دیا کہ جی قومی ادارے کو پرائیوٹائز کر دیا جائے حالانکہ یہ ادارہ بقاعدہ منافع دے رہا تھا ساڑے نو عرب روپے اس وقت اور انہوں نے اس مل کو جو پرائیوٹائز کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی قیمت کل جو لگی وہ تقریباً اکیس عرب روپے سے کچھ زائد تھی حالانکہ یہ مل جو بنی تھی یہ پچیس عرب روپے کا قریب بنی تھی تین سو باسٹھ ملین ڈالر کا ایک من جو ان کا اس کی جو بیڈ پیش کی گئی وہ بیڈ جو ہے تین کمپنیوں کا ایک کنسورشیم تھا اس نے اس کو جیت لیا اور اس میں ایک کمپنی پاکستانی تھی آریف عبیب سیکیورٹی اس کے علاوہ ایک التواریکی گروپ تھا سعودیہ کا بہت بڑا گروپ ہے اس کے علاوہ تیسی ریشین کمپنی تھی التواریکی کا اپنا ایک پورا سسٹم ہے انڈسٹریز کا سب کچھ کا تو انہوں نے یہ مل جو ہے وہ لے لی پرائیوٹائز ہو گئی اس کا انتظام ادھر چلا گیا تو پاکستان کے اندر وطن پارٹی کے ایک رانوما نے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو پٹیشن دی اور انہوں نے اس پہ جو نوٹس لے لیا اور بقاعدہ انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ پرائیوٹائز کس طرح ہوئی کیا معاملات تھے تو اگست دو آزار چھے کے اندر ان کا جو فیصلہ آیا اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو معاملات تھے کس قدر اس کے اندر دو نمریاں تھیں دھوکے تھے اور غلط بیانیاں کی گئی تھی اس کو پرائیوٹائز کرنے کے لیے تو سپریم کورٹ نے اس ڈیل کو کینسل کروایا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ یہ جو 362 ملین ڈالر کی رقم تھی یہ جو ہے حکومت پاکستان نہ لے سکے اور سٹیل مل جو ہے وہ سٹیٹ کے پاس ہی رہے لیکن اس کی انتظامیہ کا جو اوور ٹیک تھا وہ پرائیوٹائز کمپنی ہو چکا تھا کمپنی التواریگ نے اس کو سنبھال لیا تھا تو وہاں کے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے وہاں جو ہے اڑتالے ہونے لگ گئیں ادھر جو امپلائز یونین کہ قومت آگئی پیپلز پارٹی نے پہلا بیل آؤٹ پیکیج دیا حالانکہ اس وقت کے وزیر خزانہ عبدالعفیز شیکھ نے مخالفت بھی کی تھی لیکن یوسف رضا گلاری نے بیل آؤٹ پیکیج دیا اس کے بعد دوہزار نو دس کے اندر ایک نیا سکنڈل آ گیا کہ بائیس تیس عرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے جو تارک خوصہ تھے انہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کی انہوں نے سابق شیرمن اور ڈریکٹرز وقیرہ گرفتار کی ہے تو ریمان ملک جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو اٹھا دیا جس پر سپریم کورٹ نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا یہ وہاں پیش ہوئے تو عدالت کو انہوں نے کہا کہ جی جو بھی معاملات بتائی عدالت مطمئن ہوگی اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ معاملات اپنے ہاتھ میں رکھیں کام کریں لیکن عدالت کو یہ نہ لگے کہ معاملات ہاتھ سے نہیں کر رہے ہیں یعنی عدالت نے بھی کلینشٹ دے دی حالانکہ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ان لوگوں کو بچانے کی سازش ہو رہی ہے اور خود سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ کہا کہ ملزمان آزاد پھر رہے ہیں کوئی پیسے ان سے ریکاور کر کے نہیں دے رہا اب چیف جسٹس بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ بائیس چوبیس عرب جو ہے اس کو واپس جو ہے خزانے بجمہ کرا جائے یہ قوم کا پیسہ ہے اور یہ جو کرپشن ہوئی تھی بائیس چوبیس عرب کی یہ ٹھیکوں کے اندر ہوئی تھی کہ جو مل کے لیے کوئلہ خریدا جاتا تھا وہ مہنگے داموں بار ٹھیکے کیے گئے تھے دون عمریاں کی گئی تھی اس کے اندر کیک بیکس لیے گئے تھے اس کے علاوہ جو انیس کنٹینی ہیں اس کی اس کے ٹھیکے کے اندر بھی کرپشن کی گئی تھی لیکن ایف آئی اے جو ہے اس کو انہوں نے جو مین ڈریکٹر تھے ان کو ہٹا دیا اس کے بعد یہ جو کیس تھا کراچی کے ایف آئی اے ڈریکٹر ان کو سوم دیا گیا اور انہوں نے جو بھی اس پہ کرنا تھا وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ سارے ملزمان جو تھے وہ ازاد ہو گئے پیپس پارٹی دور میں انہوں نے اس میں سیاسی بھرتیاں شروع کر دیں سترہ ہزار تک امپلائیس کی تعداد پہنچ کی حالانکہ مل کی کپیسٹی نو ہزار کی تھی سترہ ہزار امپلائیس کا بوجھ برداشت کرتا ہے اس مل کی حالت یہ ہوئی کہ دوہزار تیرہ میں پیپس پارٹی کی جب گورنمنٹ گئی تو ایک سو اٹھارہ عرب روپے کا کرزہ اس مل پہ چڑھ چکا تھا اس مل پہ اب مل کے حالات پہلے خراب تھے دو بیل اوٹ پیکیز یہ پیپس پارٹی نے بندے بھی بھرتی کر دیئے تو یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتی تھی حالانکہ انہوں نے کہا تو یہی تھا کہ نیشنلائز کر کے اس کو سٹیٹ خود چلائے گی اور چیزیں ٹھیک کرے گی لیکن ہو نہ سکا دوہزار تیرہ میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بہت واضح کیے تھے کہ اس کو ٹھیک کریں گے سب کچھ ہوگا لیکن جب انہوں نے آئی ایم ایف سے کرزہ لیا تو عساق دار نے آئی ایف کو خط لکھا کہ ہم پی آئی اے اور سٹیل مل جو ہے اس کو پرائیوٹائز کر دیں گے اس پہ بہت زیادہ شور مچا آپوزیشن نے شور مچایا ایمپلائز یونین نے شور مچایا بہت ساری باتیں ہوئیں تو قصہ مختصر یہ کہ نون لیگ بھی اس کو پرائیوٹائز نہ کر سکی حالانکہ معاملہ تیہ ہو گئے تھے کہ یہ جو مل ہے اس کی سو عرب روپے کی ویلیو لگ رہی تھی اور اس وقت کے جو نجکاری کمیشن کے چیئرمنٹ ہے زبیر عمر انہوں نے بقاعدہ یہ کہا تھا کہ یہ جو مل ہے اس کو چلانا ناممکن ہو چکا ہے جون دو ہزار پندرہ میں پاکستان سٹیل مل کو بند کر دیا گیا تھا اس وقت اس کے اوپر جو واجبالعدہ جو اس پہ پیسے تھے وہ چار عرب روپے سے زائد تھے جبکہ چالیس عرب روپے کا تو صرف گیس کا بل تھا جس پہ زبیر عمر کہتے تھے کہ یہ بلی بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ مل کو کیسے چلایا جائے اور پھر امپلائز اتنے زیادہ ہیں تو ہم اس کو چلایا نہیں سکتے مل بند کر دی گئی اور ملازمین کو گھر بیٹھے بقاعدہ تنخائیں دی جاتی رہی دو ہزار چودہ پندرہ میں جو لوگ ریٹائر ہوئے ان کو آج تک پنچنز نہیں ملی ان کے بہت سارے واجبات کلیر نہیں ہوئے لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہزاروں کی تعدادیں ملازمین تھے پچھلے پانچ سال سے گھر بیٹھ کے تنخائیں کھا رہے تھے اور حکومت مہانہ ان کو ساٹھ ستر کروڑ روپے کی تنخائیں جاری کر رہی تھی جو سالانہ چار پانچ عرب روپے بنتے ہیں تو انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس کیے تھے سپریم کورٹ سے پہلے اور بہت ساری عدالتوں میں کیسز تھے تو ان کے حق میں فیصلے ہوتے رہے ان کو تنخائیں جاری ہوتی رہی کئی کئی میں نے تنخائیں نہیں ملی بہت سارے ایشوز تھا ان لوگوں کے اور یہ سیاسی ظاہر ہے اس میں بہت ساری بھرتیاں سیاسی ہیں اچھی بھرتیاں بھی ہوں گی لیکن اس میں بہت ساری سیاسی بھرتیاں سب کو پتا ہے سترہ ہزار ایمپلائیز اس پر بھی بس پارٹی نے بھرتی کیے لون لیگ دور میں بھی بھرتیاں ہوئیں تو پھر سپریم کورٹ نے اب اس پر نوٹس لیا گا تھا سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت ان کو گھر بٹھا کے مت کھلا ہے پچھلے پانچ سال سے کھلا رہی یہ حکومت اربوں روپیہ ان پر لگا چکی ہے اور مل کا جو ٹوٹل کرزہ واجب الادا معاملات سارے ہیں وہ پانچ سے چھ سو ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں تو حکومت ان ملازمین کو گولڈن شیک انڈ دیکھے جس طرح بھی فارق کرے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ بائیس سے تیس ارب روپے کی رقم ہے جو ان ملازمین کو دی جائے اور بائیس سے تیس لاکھ روپے پر ملازم بنتی ہے جبکہ اس میں بہت سارے ملازم ایسے ہیں جن کا جو نوکری کا دورانیا ہے اس کی بنیاد پر ان کو چار پانچ چس سات اٹھ کروڑ روپے تک بھی ملیں گے یہ ان کے دورانیا پر ڈیبینڈ کرتا ہے اب ملازمین اس پہ شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں نوکری سے نکال دیا یہ کر دیا تو پانچ سال سے بھی آپ نوکری پہ نہیں تھے گھر بیٹھ کے تنخواہیں کھا رہے تھے پانچ سال میں اس کے علاوہ آپ نے اور کتنا کچھ کیا ساتھ اور نوکرییں کی ہیں کمایا ہے کھایا ہے سب کچھ کی ہے تو یہ ساری چیز آپ کو کیوں نظر نہیں آتی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کب تک حکومت اور عوام ہماری جیب سے ٹیک سے پیسہ جا رہا ہے جو ازر جائے جا رہا ہے کرزے لے لے کے چلایا جا رہا ہے اتنی عالی ایک ہماری سٹیٹ انٹرپرائز تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا یہ ملازمین کے نام پہ لوگوں کو تو نوکرییں چاہیے ہوتی ہیں ان کو بھرتی کر دیتے ہیں اتنی کپیسٹی ہوتی نہیں اس کو تباہ و برباد کر دیا جبکہ آپ دیکھیں پرائیویٹ جو ملے ہیں سٹیل کی وہ سالانہ ستر اسی لاکھ ٹن پروڈیوس کر رہی ہیں اور ستر اسی عرب روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہی ہیں اور سٹیل میل کی حالت آپ دیکھیں کہ جس کی کپیسٹی تین ملین تک تھی اس کو بڑھایا بھی نہیں گیا اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور پانچ سو سے چھ سو عرب کے کرزے اس پر چڑ گئے باقی میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیل میل کتنا بڑا پروڈیکٹ ہے پھر دوسری چیز اس کو جس نے نقصان پوچھایا وہ یہ تھی کہ پاک چائنہ ٹریڈ جو مشرف دور میں تہ ہوا تھا فری ٹریڈ کا معاہدہ اس نے بہت زیادہ نقصان پوچھایا کیونکہ سٹیل میل جو تھی اس کے حالات ویسے خراب تھے پاکستان میں سٹیل باہر سے بہت زیادہ آنے لگ گیا اور بہت تھوڑی اس کے اوپر فیز تھی اور ویسے بھی جو ایمپورٹرز تھے وہ دو نمریاں کرتے تھے کہ گریڈ ون کہہ کے گریڈ ٹو کی چیزیں منگواتے تھے ٹو کی کہہ کے ون کی منگواتے تھے اس میں دو نمریاں کی جاتی تھی اور سٹیل میل جو آہستہ اس ساری گیم سے دور ہو گئی پھر التواری کی گروپ جو ہے سعودیہ کا اس نے بہت بڑی گیم کی کہ جب دوہزار چھے میں اس کا معاہدہ کینسل ہوا انہوں نے یہاں سے اپنی انویسمنٹ نکالی تو انہوں نے ساتھ ہی پورٹ کاسم کراچی میں اپنا پلانٹ لگا لیا سٹیل کا تاکہ پاکستان سٹیل میل اس کو ٹکر دی جا سکے اور اس کو اس دوڑ سے ویسے ہی دور کر دیا جائے تو یہ بہت ساری گیمیں ہوئیں اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو اجازت دی وہاں پہ پلانٹ لگانے کی تاکہ اس کو نقصان پچھا سکیں پھر اور ان کے جو انتظامی معاملات تھے وہ بھی التواری کی گروپ کے ساتھ تھے تو وہ دو تین سال میں انہوں نے اس کا وہ بٹا بٹھایا کہ تباہ ورباد ہو کے رہ گئی پیپس پارٹی گورنمنٹ نے اس کو بعد اس کو نیشنلائز کیا بھی لیکن یہ ساری چیزیں ٹھیک نہ ہو سکیں اس میں کرپشن ایشوز تھے اور بہت سارے معاملات تھے تو سارا لبے لباب یہ ہے کہ پانچ چھ سو عرب روپے کے بوش تلے دبا یہ سفید آتی یہ قومی خزانے پر سرہ سر بوجھ ہے آپ کی اور میری جیبو پر بوجھ ہے حکومت کا اچھا فیصلہ ہے میری نظر میں کہ تیس عرب روپے کا ان کو پیسے دے گورن شیک اینڈ دے اور یہ گھروں میں جائیں اور اس کے بعد کوئی اور نوکلی جو ڈھونے دو سے تین سال کی تنہائیں بنتی ہیں نوکلی سے نکالا نہیں گیا اس کے بعد یہ پرائیوٹائز ہوگی اٹھارہ سو اسی اکڑ کا رقبہ گورنمنٹ نے آپریشنل جو ہے وہ کسی کمپنی کو دینے کا فیصلہ کیا اس پر بیڈ چل رہی ہیں ہیں معاملات ہو رہے ہیں باقی اٹھارہ ہزار اکڑ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہی رہے گا اور یہ سٹیٹ آنڈ ادارہ ہی رہے گا الٹا حکومت کو جو ٹیکس ملے گا وہ جو پرائیوٹائز ہونے سے وہ جو کمپنی ہیں اس کو سنبھالیں گی اور اس کے اخراجات سر سے اتر جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی حالانکہ اس وقت آپوزیشن اور عوام جو ہے وہ اسد عمر و عمران خان کو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبیت بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ